دوسری چیز جو آپ کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں لے جانے کا سبب بنے گی وہ قرآن پاک حفظ کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی عمر کو دیکھ کے اپنی سہولت کو دیکھ کے یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا ہی قرآن پاک حفظ ہو جائے پوری بخاری حفظ ہو جائے ساری دعائیں حفظ ہو جائیں اسلاف میں کیا امام بخاری کی آپ ہسٹری پڑھیں تو انہوں نے تو اس طرح حفظ کیا کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے کسی کو بھی آپ اسلاف میں پڑھ لیں جتنے ہمارے آپ قرآن گزرے ہیں عالم گزرے ہیں لیکن مایوس نہیں ہونا کہ ہم اب کیا کریں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں دور کو بھی بلیم نہیں کرتے جو ہم نے اپنی لائف سٹائل بنا لیا ہے اس کے اندر رہ کے کیا ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے تمپل کو پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میں ذکر کہہ رہی تھی کہ روزانہ کی ایک قائد ہماری جو ویٹس اپ پہ ہیں ایک روپ کے پانچ روکوں ہی حفظ ہو چکے ہیں ایک روپ کے چار روکوں ہی حفظ ہو چکے ہیں اور جو ہمارا یہاں سیٹ اپ ہے ہم ہاں سات روکوں ہی حفظ ہو گئے صورت پکرہ کے اور ایک وقت تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ہم حفظ کر سکیں گے اور اب مشاءاللہ بغیر کسی غلطی کے کیونکہ جب آپ آرام سے کرتے ہیں تو پھر غلطی نہیں ہوتا اور جب آپ کو ہوتا ہے نا جیسے میں بچپن میں حفظ کر آیا جائیں تو پھر وہ سر پہ سوار ہوتا ہے بچوں کی کہ قرآن حفظ ہو تو اس سے زجان چھوٹیں تو اس میں غلطی کا بہت احتمال ہوتا ہے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سا قرآن جنت میں لے جائے گا وہ بھی آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ اسی لئے ترجمہ کا بھی رکھا گیا تاکہ آپ کو پتا ہو ایک تو ترجمہ بتاتا ہے کہ اگلی آیت کیا ہے واقعہ میں یہ تھا جبکہ جنہوں سے بھی اس کی آوتا ہے وہ چھلانگ مار کے آگے چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ دو لائنے چھوڑ گئے پیچھے آئیں دو آیتوں سے پیچھے ہیں لیکن جو ترجمہ کے ساتھ کہہ رہا ہے نا وہ کبھی آیت چھوڑ کے آگے نہیں جائے گا یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحبِ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور درجات پر چڑھتے جاؤ اور اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جس طرح تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے آپ کا ٹھکانہ اس آیت کے آخر میں ہوگا جہاں آپ رکھیں گے اس لئے نیت کیا ہے کہ پورا قرآن حفظ کرنا ہے اور انشاءاللہ جو باقی زندگی بچی ہے اس میں حفظ کرتے رہنا ہے ہم نے چکے چکے اس کو دوراتے رہنا ہے اور اس کا طریقہ ہم نے سیکھا ہوا ہے کہ نماز کی ان رکعت میں جب آپ کو کوئی اور کام نہ ہو کیونکہ حقوقل عباد جو ہیں وہ زیادہ ضروری ہے اس لئے فرض نماز کو بھی جماعت کے ساتھ اور گھر میں بھی شارٹ یا مختصر کرنے کیلئے کہا گیا لمبی صورتے نہیں ملانے کیلئے کہا گیا بچہ رو پڑھتا ہے بڑھا کچھ چیز مانگ بیٹھتا ہے بیل بچہ تھی ہے سو کام ہوتے ہیں لیکن جیسے فجر کی نماز ہے یا عشاء کی آپ تھوڑا آرام سے آخر میں پڑھیں اور اللہ آپ سب کو توفیق دے تحجد پڑھنے کی کوئی مشکل نہیں ہے بڑھاپے کی یہ نماز نہیں ہے بڑھاپے میں تو رکھتے بھی یاد نہیں رہتی اور بڑھاپے میں تو بلکہ اٹھا بھی نہیں جاتا کتنے بزرگ میں نے کہا آپ فجر نہیں پڑھتے باقی نمازیں پڑھتے ہیں کہ بیٹا جو دوائیاں ڈاکٹر نے دیویاں نا وہ کھاتے ہیں وہ ہوش ہی نہیں رہتی اب ان کو کیا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ ساتے ہیں ہاں آپ نہ پڑھیں اور کہیں پڑھیں تو پڑھ نہیں سکتے تو جوانی کی سب سے خوبصورت عمر ہوتی ہے جس میں نہ کوئی میڈیسن کھانی ہوتی ہے نہ کچھ تو تحجد میں اٹھیں بہترین ہے دو پڑھیں چاہتا ہے تحجد پڑھیں چھے پڑھیں اور اس میں بھی میں آپ کو فضیلت بتاؤں گی ابھی صرف بتا لیں کہ حفظ کو یاد کیسے رکھنا ہے اب حدیث میں آپ لفظ دیکھتے ہیں ابو دعوت کی روایت اور ترمزی میں بھی آپ کو ملتی ہے صاحبِ قرآن اس سے مراد کیا ہے اس سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن کریم کے ساتھ پوری توجہ پورے اتمام کے ساتھ وہ بستہ رہتا ہو یہ نہیں کہ کب کر لیں گے رہ گیا تو خیر ہے ہم لٹ لی جاتے ہیں نا قرآن کو باقی کوئی چیز رہ جائے تو ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے دنیا کے معاملوں میں جائیں آپ کوئی چیز نہیں رہ جاتی قرآن کا کہتے ہیں نا بھی ہوا تو خیر ہے توجہ سے کرنے اتمام کے ساتھ کرنے اور حیفظ اور تلاوت خوبصورتی کے ساتھ قرآن کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ ٹھیک ہے ایک ایک لفظ میں آپ جو پڑھنے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کوزے میں دریاں بند ہیں ایک لفظ کو بولنے کے لئے عمرے چاہیے اور وہ بھی ہم اپنی بسات ہم کس قابل ہیں علماء نے اپنی بسات کے مطابق کوشش تو کی ہے لیکن قرآن کے ایک لفظ کے بھی پوری تفسیر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اندر جو مغفی چھپے ہوئے رموز ہے نا جو اس کے اندر چھپے ہوئے اسرار ہیں وہ میرا ربی جانتا ہے رہتی دنیا تک اس کی تفسیریں ہوتی رہیں گی غور و فکر کرنے اور اس پھر عمل بھی کرنا ہے یہ وہ حفظ قرآن نہیں ہے جو عمل نہیں کرتا وہ حفظ قرآن نہیں ہے جو قرآن حفظ کر کے اس کے بس دماغ تک ہی رہتا ہے دل تک نہیں اترتا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قربے قیامت میں ایسے قرآن بھی ہوں گے جن کا قرآن ان کے حلق سے دل میں لی جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی تفیق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے لوگوں کو وہ شخص نماز پڑھائے جو ان میں سب سے بڑا کتاب اللہ کا کاری ہو نماز پڑھانے کہا کبھی اسی کو ہے جس نے قرآن کو حفظ کلا ہو پورا نہیں تو تھیسما پارا کچھ صورتیں لیکن نیت یہ ہو کہ انشاءاللہ میں اس قرآن کو پورا حفظ کروں جب ایک ہم پی ایج ڈی کرتے ہیں یا ہم میڈیکل کے شعبے میں جاتے ہیں تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں حفظ اور کس طرح وہ میڈیسن لکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کس مرض میں کون سی میڈیسن اور ایک نہیں کتاب کھول کے دیکھتے ہیں نہیں میں سب ان کو دیکھتی ہوں تو میں کہی تو یہ حجت تمام ہے ہمارے لئے اللہ نے دماغ کو بہت مصمول بنایا اس کا استعمال آپ نے خود کرنا ہر کام میں تیز ہے اس عمر میں مجھ سے بھی بڑی عمر میں میری عمر میں بھی ہم نے موبائل کی ایک ایک چیز سیکھتا لی تو اس کا مطلب ہم قرآن بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن قرآن کے معاملے میں کہتے ہیں اب ہم کہاں اب یاد ہی نہیں رہتا انٹریسٹ نہیں ہے نا ہماری استازہ ہمیں کہتی تھی وہی چیز بندہ بھولتا ہے جس سے تلچسپی نہیں ہوتی جس چیز سے تلچسپی ہوتی ہے وہ نہیں بھولتا بندہ بچے کو بتا ہوتا ہے گھر میں کہا جا کے میں نے کیا کرنا سکول سے آتی بیگ اٹھا اور پھیکتا ہے پہلے اس سے چیز کو ہاتھ ڈالتا ہے ہمیں بھی پتا ہوتا ہے قرآن کے ساتھ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں اس سے ناوز بلا دلچسپی نہیں ہے تو دلچسپی لینی ہے اس حدیث سے قرآن حفظ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے حافظ قرآن کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے لیکن شرط ہمیں کیا پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے قرآن ہی اس کیا جائے دنیا یا دھرم دینار کے لئے اس کو حاصل نہ کیا جائے آج کے دور میں بڑا علمیاں ہو گیا کہ ہر کوئی فیس کے چکر میں ہے متفق علماء قرآن پڑھانے کی عجرت کو حرام کرا دیتے ہیں اسلاف میں ہمارے جتنے قرآ تھے جتنے حافظ تھے جتنے عالم تھے ان کا ذریعہ معاشق الگ تھا کوئی بڑائی تھا کوئی درسی تھا کوئی تاجر تھا اور علم اپنی جگہ تھا علم کو وہ الگ ٹائم دیتے تھے اور اپنے کاروبار کو الگ پھر ایسے حالات ہمارے پیش ہوئے ایک الگ ابھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کرتے کرتے ایسا جال بچھایا گیا کہ اس کو دنیا سے الگ کر دیا گیا دین کو اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ ہمارے معاشرے کا مفلوج تبقہ اس میں داخلہ لینے لگ گیا ہر نبینہ کو نہیں ہم کہتے ہیں حافظہ ہم مازور تبقے کو اس میں ڈالنے لگ دے کہ ان کی روزی روٹی چلے مدرسہ سے کھانا مل جائے اور اپنے کابل اور ذہین تبقے کو ہم دنیا میں ڈالنے لگ دے کہ ہماری روزی روٹی چلے ٹھیک ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ کابل لوگ اس کی طرف آئیں جنہیں لالش نہ ہو جو اس لئے حفظ نہ کریں کہ میں پیسے کماؤں گا اس سے اگر ہمیں اسے قرآن سے غرض اللہ کی رضا نہ ہو بلکہ دنیا اور اس کا مال اور مطا ہو تو پھر اس کے لئے وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اکثر منافق کاری حضرات ہو اللہ تعالی ہم سب کو اس بچے ہیں کیونکہ صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا شورت جانا بھی ہوتا بڑا اچھا لگتا ہے داد دے کوئی تعریف کرے کوئی یہ چیزیں بھی آتی ہیں ہاں بیسے یہ دنیا میں ملنے والی پہلی خوشخبری ہے نیک اچھا انسان نیک نہ بھی ہو خالی اچھا انسان کی بھی کتنی تعریف ہوتی ہے لیکن آپ نے چاہا نہ ہو آپ فوراں آپ کیوں بھی تعریف کرے آپ کے اللہ تعالیٰ کہیں کسی میرے دل کے کونے خدرے میں اگر کوئی خواہش تھی تو میں ترسطہ توبہ کرتی ہوں میں نے یہ نہیں چاہا تھا میں تیری رضا کے لئے یہ کر رہا تھا ضرور اپنی نیت کو آپ نے دھورانا ہے اب ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچ دینا چاہے کہ حفظ قرآن سے اس کا کیا مقصد ہے اللہ کی رضا مندی ہے یا لوگوں کی تعریف جانا ہے ہر شخص کو آغازے عمل ہی میں اپنے عمل کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ وہ کس سراتے سے عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نیت کو اللہ کے لئے خالص کر لیں یہی وجہ ہے فر قید دو بندوں کے سیکھنے میں جیسے کہتے ہیں نا کوئلے کی قائن سے ہیرہ کوئی کوئی نکلتا ہے باقی کوئلے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنبودی اس کی جنت اس کے دیدار کے لئے سیکھتا ہے وہ عمل کرتا چلا جاتا ہے اور جو دنیا داری یا دنیا کے لئے یا ٹائم پاس کرنے کے لئے شہرت کے لئے یا مال متہ حاصل کرنے کے لئے وہ لبادہ تو اور لیتا ہے لیکن اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا ہے اور وہ پھر اسلام کے لئے فتنہ بنتا ہے اور اس کے فتنے سے پھر سارا اسلام بدنام ہوتا ہے تو نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ بھی حفظ کرنی ہوں اس لئے نہیں کہ میں اپنے چار بندوں کو جاکی کہوں مجھے تو یہ بھی حفظ ہے آپ کو نہیں حفظ ہے آپ سے اتنا بھی نہیں ہوتا ہم یہ کہتے ہیں حفظ کی ہے بس اللہ کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں نماز میں بہت انجوائی کریں گے جب آپ رکود ہو رائیں گے کہ چلے میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو آپ تھوڑا سا قرآت کرنا جانتی ہیں اس عمر کی توفیق اسی کو ملتی ہے نیت خالص کرنے والوں کو جس کی اللہ تعالیٰ توفیق کے ساتھ مدد کریں اور اپنی رحمت کے ساتھ تائید و نصرت کریں اس نے اس سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے اس کی مدد مانگتے رہنا چاہیے اور جس کی حفاظت اور عمایت کا وہ متولی ہو جائے اور بندے کی دل کی بسیدت کی آنکھ کھول دیں یعنی دنیا لا یعنی ہو جائے بیمانی ہو جائے دل کی آنکھ سے آخرت یعنی نظر آنے لگ جائے اللہ کا دیدار سامنے ہو اللہ کی رضا سامنے ہو یہ ضرور مانگا کہیں کہ اللہ میرے دل کا اندہ پن دور کر میرے دل کے روک سے مجھے بچا کیونکہ یہ فی قلوب ہیں مرازم میں ہم نے پڑھی تھی نا افتفصیر یہ وہ سارے مرض ہیں دل کا اندہ پن یہی دل کی بیماریاں پھر بہت کی نا اور ڈپریشن اور پھر فسٹریشن اور پھر بلڈ پریشن اور پھر ہارٹ اٹیک اور فالیش اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک لے کے چلی جاتی ہیں تو دل کے اندے پن سے پناہ مانگا کریں قرآن میں آتا ہے کہ آنکھیں اندی نہیں ہوتی دل اندے ہوتی اس کے تفسیر کبھی پڑھیں گے اور حچر کے میدان میں بھی جب ایسے لوگوں کو اندہ اٹھایا جائے گا تو کہیں گے اللہ دنیا میں تمہاری آنکھیں تھی اللہ کہے گا تم میرے ذکر سے اندے بنے رہے آج میں نے تمہیں یہاں پہ اندہ اٹھایا اور کتاب اللہ پہ مکمل طور پہ تدبر کریں اور اس کی آیات کا کامل طور پہ تفکر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ غور کریں اور رہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقامات دیئے ان کا پورا پورا اتباہ کریں پھر قرآن حفظ کرنا یا کوئی صورتیں حفظ کیے جیسے ہم عدیس حفظ کروا رہے ہیں بخاری کے گروپ میں تب اس کا فائدہ بھی ہے تو فیق آفتہ شخص وہی ہے جو دار العمل کے زمانے کو کلیل اور دار الجزا کے زمانے کو طویل سمجھے ہم کیوں محنت کرتے ہیں سکول کالی یونیورسٹیوں میں بس چند مہینوں کی بات ہے چند سالوں کی بات ہے پھر مجھے ایک بہترین ٹگری ملے گی اور باقی لائف میری بڑی اچھی گسرے گی مجھے ایسی پوسٹ ملے گی کہ میں اس پوسٹ پر بے کے پھر ساری زندگی آئیں اس سے گزاروں گا یہی ہماری سوچ ہوتی ہے اس طرح سوچیں کہ یہ جو چند روزہ زندگی مجھے ملی ہے نا یہ بہت تھوڑی ہے اس پہ میں جتنی بھی محنت کر سکوں کر لوں اور اس کے بعد جو تبعیل مجھے ایک زندگی ملے گی نا وہ بہترین زندگی ہوگی وہاں میں جنت الفردوس کے آلہ درجہ میں ہوں گی اور سکون زندگی گزاروں گی اور میں جہنم اور جہنم کے حسابوں سے محفوظ ہوں گی وہاں آپ کو بتا نہ جوانی ختم ہونی نہ کپڑے پٹنے نہ کوئی چیز گلنی سڑنی نہ وہاں سمائل ہے نہ وہاں کوئی بیماری ہے نہ وہاں موت ہے جب وہ تصور سامنے ہونا اور دن رات یہ اپنے اوپر رکھیں اور ایک دوسر کو روکے بھی کہ یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ تو سیدھا جہنم ملے جائے گا یا یہ کام ہم کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں تاکہ ہم دونوں جنت میں اکھٹے ہوں اس طرح کی گفتگو گھروں میں ہونی چاہیے ہم کیا کہتے ہیں پڑھ لو نہیں تو ٹھوکرے کھو گے کچھ بن جاؤ نہیں تو ضلیل ہو جاؤ گے یہاں کوئی نہیں پوچھتا کوئی ککھ کی عزت نہیں ہوگی جہنم میں عزت ہوگی کیا کہیں گا دروہا تمہارے پاس قرآن نہیں آیا تو نبی نہیں آئے تھے یہ بھی ہے قرآن میں کیا اتنی عمر کافی نہیں تھی کہ تم عقل پکڑتے اس کی ذلت نہیں اور کیا کہیں گے کفار تم تو مسلمان تھے چود ماہ پارہ شروع ہوتا ہے ربا ما یو عبداللہ زینہ کافر لو کانو مسلمین اس کی تفسیر میں یہی ہے نا کہ تم تو مسلمان تھے کلمہ گوھتے تم کیوں جہنم میں ہو بھئی اور جیسے ابھی پیچھے حدیث کا ایک میں نے ٹکڑا سنایا تھا کہ میری عمت کے اکثر منافق کاری حضراتوں گے جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم چار سو دفعہ دن میں پناہ مانگتی ہے حدیث کا مفہوم ہے اور جب پوچھا گیا وہ وادی کون سی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میری عمت کے ریاکاروں کے لیے جس میں وہ قرآن شہید وہ سارے نیک عمل کرنے والے جو ریاکاری دکھاوا بڑائی کبریائی شورت تعریف میں نے کہا نا کہ دنیا میں ملنے والی پہلی نعمت ہے یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے کیونکہ چاہا تو نہ ہو نا آج کل کیا ہو رہا آپ سب انٹرنیٹ پہ رہتے ہو میڈیا کے ساتھ انٹرچ ہو جو وہ نیکی کا کام انہوں مووی بنا کے کرنا ہے میں تو گھبرا گئی جس نے بھی آغاز کرنا ہے نا کوئی کمبل بانٹ رہا ہے ساست بیچھولا مووی بنا رہا ہے اللہ کے بندوں یہ نیکیاں تو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کوئی ہمارا بڑا مرتا تھا تو لوگ آکے کہتے تھے کہ جی اس نے میرا راشن لگایا ہوا تھا بندہ مو دیکھتا تھا اس نے راشن لگایا تھا کوئی کہتا تھا آپ کو نہیں پتا فلانت ہوا میرے پہ کرزہ چڑ گیا کوئی سے غموشی سے اتار دیا اور اس نے کہا بس غموشی دینا ضروری نہیں ہے واپس گھر وہنوں کو نہیں بتاتے تھے بیوی بچوں کو نہیں سناتے تھے ہم تو مووی بناتے ہیں آپ سوچیں کہ اس وادی میں جائیں گے کوئی ایسی نیکی بھی تو کریں بلکہ ساری نیکییں ایسی کریں جس میں آپ اور رب کو تیسرا بندہ نہ ہوئی وہ لوگ کدھر گئے جو لوگ بیواؤں کے دروازے پہ رکھاتے تھے راشن وہ کدھر گئے کہ پتا چلتا تھا فیس دینے گئے تو آپ کے بچے کی تو سال کی ادا ہو گئی آپ کو پتا ہوتا نا میرا غریب رشدار ہے میرا غریب پڑوسی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ سکول میں جاتے ہیں آپ اگلے جائیں کہ جس بچے کی سال کی فیس دے لے اور بتائیے گا مت کہ کس نے بے کی ہے نہیں بتاتے پھر وہ آپ کی نیکی میری رب کے ساتھ وہ کدھر گئے وہ لوگ اب تو پہلے کیمرہ آن کریں ٹھیک ہے پہلے تھوڑا بہت ہوتا تھا اخبار میں چیک دینے سے پہلے تصویر کچھتی تھی اب تو مووی ساتھ ساتھ بندی بڑا یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ میں نیکیاں کروں اور میری مووی بنے اور پھر فیس بوک پہ چڑھا دی جائے اس چیز سے بچے کیونکہ یہ اس وادی میں گرائے جانے والے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت کے ریاکاروں کے لیے ہوگی تو توفیق اسی کو ملتی ہے جو اس دنیا کو دار العمل سمجھے اور تھوڑا وقت سمجھے اور اس زندگی کو دار الجزا سمجھے اور ایک ایک لمحے کو کیونتی جانے جیسے سٹورڈلز اپنا وقت نہیں زائیں کرتے نا ایک ایک لمحے کو اور ہر فضیلت کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں کیونکہ جو لمحہ بیٹھ گیا پھر اس کے طرف کی کوئی سبو ضرورت نہیں اگر انسان اس حدیث پہ ایسے غور و فکر کرے جیسے غور و فکر کرنے کا حق ہے تو پھر وہ حافظ قرآن میں یا حفظ قرآن میں تاخیر نہیں کرے گا بلکہ جلدی کرے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑتا ہے اور وہ اس کو یاد کرتا ہے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو عمال لکھنے والے نیک اور محزز ہیں اور جو شخص قرآن پڑتا ہے اور اس کی خبر گری کرتا ہے اور وہ اس پر مشکل ہوتا ہے تو اس کے لئے دورہ عجر ہے یعنی اٹک اٹک کے پڑھنے والے کے لئے اللہ نے دورہ عجر و سواب رکھا کیونکہ جو قرآن میں ماہر ہوتا ہے وہ عجر میں اس سے ویسے آگے ہوتا ہے افضل بھی ہوتا ہے اور وہ ان فرشتوں کے ساتھ بھی ہوگا جس کا پہلے ذکر ہوا کہ مقرر فرشتوں کے سفت میں شامل ہے اس کا تو عزاز گھٹی نہیں نہ سکتا کیونکہ وہ جتنوں کو پڑھاتا ہے دیا سے دیا جلاتا ہے چراغ سے چراغ جلاتا ہے رہتی دنیا تک اس کا علم پھیلتا رہے گا آپ بٹکنے والا کہ میں کیا کروں میں تو خود نہیں پڑھ پا رہا ڈسارٹ ہو جاتا نا بندہ اللہ نے اس کو ڈسارٹ نہیں ہونے دیا کہا کہ جو اٹکتا ہے نا اس کو دورہ جا رہا ہے ایک سیکھنے کا ایک اٹکنے کا اور پرشان ہو رہا ہے کہ مجھ سے قرآن کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے تو اسے کہا گیا کہ چھوڑنا نہیں ہے پڑھتے رہنا تو کیسا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ رب العالم کی کلام کی قصر سے تلاوت کرنے والے ہیں اور اس کی آیات اور صورتوں پر حفظ کرنے والے ہیں جنت میں ان کے درجات بلاندھوں گے اور ان کے رب کے پاس ان کی نیکیاں بہت زیادہ اور بڑھنے والی ہوں گے اب دیکھیں باز اپنے مال نہیں ہوتا ہم صدقہ خرات میں پیچھے رہ سکتے ہیں بہت سے اتنی ہوتی ہیں ہم نوافل میں پیچھے رہ سکتے ہیں اللہ نہ کرے بہت سے ایسے کام ہے سوشل ورک ہے خواتین کو پرمیشن نہیں ہوتی اور جانا بھی نہیں چاہیے نا مہرمو میں پردے کے ساتھ بھی آپ کا پردہ کو نہیں رہتا جب آپ غیر مردوں کے اندر رہتے ہیں تو اس طرح سے تو آگے پڑھیں اسی طرح سے کمی پوری ہو جائے کہ اللہ ہم خواتین تھی بہ پردہ خواتین تھی دل چاچتا سوشل ورک کرنے کا وہ کر سکتی ہیں آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن آپ یہ تو کر سکتی ہیں کہ ایک آیت روز کی حفظ کرنا شروع کریں اور ہماری بعض گروپوں میں تو ہفتے میں صرف دو آیتیں ہم کرا رہے ہیں اور اب ایک جو نیا گروپ ہے ایک حدیث ہفتے میں کرا رہے ہیں کہ کچھ بیمار ہیں کچھ بزرگ ہیں کچھ جوب والی ہیں کچھ بچوں والی ہیں کچھ جو انڈ بہمی سسٹم ہے اس میں بہت زیادہ گھر میں کام ہوتا ہے ان کو سامنے رکھتے ہیں اصل یہ ہے کہ سٹارٹ لے لیں حفظ کا شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کی اور بہت بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں سے محروم ہیں اور سبقت لے جانے والے مقرب لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت رب العالمین کے کلام کو حرص کرنے میں کتائی کرتے ہیں ان پر حسرت ہونی چاہیے اور اپنے کیے پر انہیں نادم ہونا چاہیے ان کی ندامت یہاں تو فائدہ دے گی لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گی جو شخص حاملے قرآن ہوگا اور کاریے قرآن ہوگا وہ دوست کی آگ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ جیسے ہم نے پڑھا نا کہ کونسا انسان جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا ظاہری بات ہے جب سمجھے گا تو عمل کرے گا تو جب جو عمل کرے گا وہ جہنم میں کیوں جائے گا ٹھیک ہے عمل کرنے والے کو تو جنت میں جانا چاہیے اللہ کا بات ہے تو انسان کے لائک ہے کہ وہ اپنی عمر کی ان گھڑیوں کو بلکہ ایک ایک سانس کو اس مقصد کے حصول میں صرف کر دے گا اب اگر ہم گل گل آتے ہیں جب باہر ہوتے ہیں کوئی غزل پھر جب قرآن ہی اس کر لیتا ہے تو پھر قرآن بندہ کہتا ہے چلو جتیجے کوکنگ کر رہی ہوں ذرا دھورالوں پھر اٹکتا ہے بندہ کہ ایک دم واہی ہنڈی جبتا ہے جا کے قرآن کرتا ہے اور ہم نے جب یہ کورس کیا تھا تو پچن میں ہم ساتھ قرآن رکھتے تھے کوئی منع نہیں اسے کوئی کھول کے دیکھ لیتے تھے پھر چرو کر دیتے تھے کام الفاظ میں نے یاد کرنے ہوتے تھے کسی شادی پہ جانا فودگی پہ جانا گاڑی بھی یاد کرتے رہتے تھے وہاں اترنا ہے گاڑی میں رکھ کے چلے جانا ہے واپس آنا ہے سفر میں پھر یاد کرنا ہے تو کتنا مزے کا ہو جاتا ہے پرشتے ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں کیونکہ جہاں قرآن پڑھا چاہتا ہے فرشتے ہر وقت اس بندے کے ساتھ رہتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اے پروردگار اسے جوڑا پنا دیں چنانچہ اس کاری قرآن کو عزت کا دھاج پنایا جائے گا پھر وہ کہے گا اے میرے رب مزید نوازیے چنانچہ اسے عزت کا جوڑا پنایا جائے گا پھر کہا جائے گا اے میرے رب اس سے راضی بھی ہو جائے گے چنانچہ پروردگار اس سے راضی ہو جائیں گے پھر اس سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور منزلیں تیہ کرتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی پڑھائی جائے گی انشاءاللہ تو ایک ایک لفظ پر دس نیکیوں کا سواب ہے آپ تو اچھی درہ جانتے ہیں میں بار بار نہیں عرض ہو رہا ہوں گی تو آیت تو بہت بڑی ہوتی ہے تو ایک لفظ پر ایک حرف پر دس نیکیوں کا سواب ہے ایک آیت کی کونٹنگ کر کے دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کوئی بھی اتنا آپ کو پروفٹ کوئی بھی اتنا آپ کو انعام نہیں دے سکتا جتنا میرا رب دیتا ہے اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حافظ کے قرآن کے لئے بہت سے ایسا ذات ہیں اور وہ انعامات ہیں کہ اسے عزت اور کرامت کا تاج بنایا جائے گا اور عزت اور کرامت کا لباس بنایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے عظیم انعام ہے اور پھر یہ آیت کے بدلے میں اسے نیکی بھی ملے گی اور جنت میں آیاتِ قرآنی کی تداد کے بقدر ملنے والے بلند درجات اس کے انعام ہیں پھر بھی کتنے ہم غافل ہیں کہ ایک آیت پہ اتنا عزاز ہے میں نے کہا نہیں کہ ہم پورا حفظ کر سکتے ہیں نہیں یہ میرا رب جانتا ہے لیکن اسی سال کا انسان بھی حفظ کر سکتے ہیں یہ دل سے پہلے نکال دیں میں اس عمر میں کیسے حفظ کروں اور دوسرا یہ کہ ہم نے نیت کر لینی ہمیں نہیں پتا اگلا لمحہ بھی ہمارے پاس ہے کہ نہیں نیت کا بھی تو بہت ہے جا رہا دعا بھی کرنا اللہ اتنی زندگی غفلت میں گزری اب اتنی عمر دے کہ ہم کچھ تو یاد کر سکتے ہیں نیت یہی ہونی چاہیے باقی میرا رب جب بلائے اور جو تیاری کر کے رکھتے ہیں انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی جب بھی بلالے کیونکہ ان کے لئے تو یہ دنیا ویسی قید خانہ ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے عمل کرنے والے یہ یاد رکھیے گا میں بار بار عمل کرنے والے کیوں کہہ رہی ہوں کہ بے عمل یہودیوں نے بھی بڑا قرآن ہے اس کی آبا آپ کو بتا جتنا وہ ریسرچ کہہ رہے ہیں نا قرآن پر میں آپ تو کریں نہیں سکتے اور جیسے میں نے بتایا تھا اپنے استاذہ کا ایک واقعہ کہ وہ لیبریلی میں جاتی تھی جب وہ پی ایج ڈی کر رہی تھی اس میں حادیث میں تو صبح جاتی تھی تو ایک پہلے ہی نجوان بیٹھا ہوتا تھا جو تھیسز لکھ رہا ہوتا تھا اور جو ہودی تھا ایک دن وہ کہتی میرے دل میں آیا میں مسلمانوں کے لیے ٹھوتی ہوئی یہ ہودیوں کے پہلے آتا ہے آج میں اس سے بھی پہلے ہوں کہتی ہے میں فجر پڑھ کے مو اندیرے لیبریلی پہنچی وہ تھڑی پہ بیٹھا ہوا تھا مو اندیرے لیبریلی کی تالہ لگا ہوا تھا کہتی ہے میں سٹیل اس کو دیکھتی رہا ہے وہ کتنی رسائج کر رہے ہیں کس قدر انہیں قرآن پورا حفظ ہے ایسا حفظ نہیں ہمیں کرنا کہ مجھے ایک عزاز مل جائے میرے پاس سرٹیفکیٹ ہو پڑھا ہو جی میں قرآن میں نہیں حفظ کیا چلنے پھرنے سے پتا چلیں کاریے قرآن نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عشاء نے پوچھا آپ کے اخلاق تو آپ نے کیا کہا وہ چلتے پھرتے قرآن ہیں جو قرآن کہتا ہے وہ نظر آ رہا ہے تو آپ کا اخلاق آپ کے عمال آپ کا کردار آپ کا لباس اس سے جھلکے نا ایک ٹیچر کا سٹائل جھلکتا ہے نا ہم کہتے ہیں لگتا ہے میس ہے بڑے کہتے ہیں ڈاکٹر کا جھلکتا ہے اس کا چلے لباس بھی پہنا ہوتا ہے اگر نہ بھی پہنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں لگتا ہے آپ کہاں ہوتے ہیں ایک دم ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا سٹائل بتا رہا ہے کہ یہ کسی اچھے عوضے بھی ہے اور یا پھر دوسرے پوچھتے ہیں کون ہے اگر اس سے سب مل رہے ہوں ایک قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا ہی نظر نہیں آتا ہاں بد اخلاقی سے فوراں نظر آ جاتا ہے یہ ہوتے ہیں قرآن پڑھانے والا بد اخلاق بد مزاز کیوں مو پھٹ غسیلے یہ کوئی ہمارے نبیہ اسے تھے نظر بھی درس دیتے ہوئے موبائل توڑ دو چکھو پکارو اچھ لو کودو کتاب قرآن کی ہاتھ پکڑ کے چلانگیں مارو یہ نہیں ہے اسلام یہ نہیں ہے ہمارا مصد آپ کے اندر سے جھلکے وہ سارے اخلاق تو عمل کرنے والے حافظ قرآن کیلئے نامات کا جو سخیرہ تیار کر رکھا ہے وہ کسی اور کے لئے نہیں ہے چاہیے جنت چاہیے جنت کے سارے نامات بھی چاہیے کون کہتا نام ملے کیونکہ وہ جو نامات ہیں وہ دنیا میں آپ کو مل ہی نہیں سکتے تو پھر چانے کے تو مجھے بھی چاہیے طلبگار ننا بنے خریدار بنے نا پونجی جمع کریں نا وہاں مال کی پونجی نہیں ہوگی نا آمال کی پونجی ہوگی البتہ انبیاء کرام اور شہدہ کا مقام تو بہت آل ہے لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ خود بھی اس سے قرآن کریں اس کی فضیلت اپنے اندر یاد کریں اور شوف اور رغبر بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی ترقیب دیں لیکن مقام افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ دین اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کے حصول میں بڑھ چڑھ کر پیش کرنی کرتے ہیں آپ جب قرآن پڑھ لے گی نا آپ سفر کر رہی ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھی ہیں آپ کہتے ہیں چلو قرآن دورا لیتے ہیں اگر گھر کے ایک دو بندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ہم بھی دورا دیں کیونکہ اچھا منظر ہوتا ہے آپ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں آپ اٹھکیاں یہاں یہ تھا وہ اٹھکتی ہے آپ اسے کہتے ہیں پرشتے آپ کے ساتھ سفر کرنے لگ جاتے ہیں دوسری صورت میں کیا ہوتا ہے اچھے زکو کیسے رکھ لگاؤ بہر رہے ہیں گانے اجلا نمستو والے کام بھلا اس سے بڑا کون ظالم اور نائنصاف ہوگا جو اپنے رب کی کتاب سے بیراغبتی اختیار کرتا ہو اور اس کی تلاوت اور اسے حفظ کرنے اور اسے پڑھنے سمجھنے اور اس کے حقامات پر عمل کرنے سے گریز کرتا ہو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شف کچھ لوگ اہل اللہ میں سے ہوتے ہیں صحابہ اکرام نے حرص کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں آپ نے فرمایا وہ قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ اور خاصے اللہ کے بندے کارڈ پر لکھا تھا نا شادی بابن مائٹ ہوتے ہیں بما اہل و آیان قرآن پڑھنے والے اللہ کے اہل و آیان وہ اولاد نہیں رکھتا آپ اس کے وہ خندان والے نہ بنا دیں لیکن کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ اللہ کے اہل و آیان ہوتی ہیں اللہ نے ان کو اپنا کر تو جاننا چاہیے کہ قرآن والے وہ ہیں جو قرآن کے حقام سے واقف ہوں اور اس پر عمل پہرہ ہوں اگرچہ انہوں نے قرآن حفظ اگر نہ بھی کیا ہو تو کم سکم اس کا ترجمہ تو جانتے ہونا کہ آپ تو صحیح کریں اور اس پر عجر و ثواب اور بلندی درجات دلوں کے معاملے کے مطابق ہوگی یعنی قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ کے وقت جس قدر خوفِ قلب آنکھوں میں عشباری اور جسم بدن کی کپ کو پہٹ ہوگی اس قدر عجر و ثواب اور درجات کی بلندی حاصل ہوگی اب یہ زبرستی تو ہم نہیں کر سکتے سٹارٹ میں میں نے کیا کہا تھا بسائر مانگیں دل کے اندے پن سے بنا مانگیں پھر آتا ہے رونا پھر اللہ کے ذکر سے اس کے نام سے بھی رونا آتا ہے جو شخص قرآن کریم حفظ تو کر لے لیکن اس کے معنی کو نہ سمجھے اس کے عقامات پر عمل پیرا نہ ہو وہ اہلِ اللہ میں شامل نہیں جس میں نے بھی کہا نا کہ یہودی بھی قرآن حفظ کرتے ہیں اور پی ایش ڈی کرتے ہیں اس میں اس کے نعوذ بللہ اس کے خلاف پوائنٹ ڈھوننے کے لئے وہ نہیں شامل ہوں گے اگرچہ قرآن کے ہر کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتا ہو اب بعض ہمارے جیسے نہیں ٹھیک ادا کر سکتے بہت غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اللہ نیت تو دیکھتا ہے نا کہ اٹک اٹک کی کوشش تو کہہ رہے ہیں تو اس لئے کوشش پوری کریں حضرت نواز بن سمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن قرآن اور قرآن والوں کو جو اس پر عمل کرتے تھے لائے جائے گا سرک بکرہ اور آل عمران آگے آگے ہوگی وہ دونوں صورتیں اپنے صاحب کے بارے میں حجت بازی کریں گی تو اس صدیت میں پھر وہ علاوہ ساتھا ہے قیامت کے دن قرآن اور قرآن والوں کو اور جو اس پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل کاری قرآن کلا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ ہم و بحمدکا نشدو اللہ علیہ خیر اللہ انتا نستغفے ہوگا ولا توبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو دعاوں میں یاد رکھئے گا رکسانہ اجاز